بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم آزین کرام ایک صاحب زبیر احمد ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب حضیر نام کے معنی بتا دو پلیز علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے حضیر یہ حاق کے ساتھ آتا ہے بڑے حاق کے ساتھ حضیر حضیر کے معنی آتے ہیں حصہ لگانا تو حضیر نام معنی کے اعتبار سے اگر رکھنا چاہے تو حصہ لگانا یہ کوئی خراب معنی نہیں ہے اس لئے معنی کے اعتبار سے یہ نام لکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل لکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کا جب نام رکھیں تو ایسا نام رکھیں کہ جو معنی کے اعتبار سے اچھا ہو یہ ایسی طریقے سے جو امبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر نام ہو صحابہ کے ناموں پر نام ہو تو یہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے بھائی سے برکت ہوتا ہے جیسے اس سے ملتا ہوتا ہے ایک نام آتا ہے عزیر عزیر ایک نبی کا نام گزرا ہے ان کے معنی آتے ہیں تعاون کرنے والا ایک پیغمبر کا نام ہے تو عزیر یہ بڑا اچھا نام ہے اسی طریقے سے خوبیب خوبیب رکھ سکتے ہیں خوبیب یہ صحابی کا نام ہے تیز ترار تو یہ بڑا اچھا نام ہے بلکل لگ سکتے ہیں تو حزیر نام رکھنا چاہے بھی رکھ رہا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے مانوائے نام رکھ لیں اور زیادہ بہتر ہے حزیر کے ماناتیں حصہ لگانا فقط واللہ علم